اللہ تعالیٰ اور سو تم جدر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے ان اللہ واسیل علیم بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسط والا جانے والا ہے اب آیت نمبر ایک سو پندرہ کا اگر ہم ڈیٹین میں جاتے ہیں یا اس کو ہم سمجھتے ہیں تو اس میں سندھ پرستی کی جو ممانت ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے وہ لڑتے تھے جگڑتے تھے ہر فریق ہر بندہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے قبلے کو بہتر بتاتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے دوسرے کا قبلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی فضیلت کا وقال تھا اب عدالتالہ نے فرمایا ہے کہ وہ کسی روح کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ مکان اور جہد سے وہ پاک ہے مشرق اور مغرب بھی اسی کا ہے اور اسی کے حکم سے جس طرف مو کر کے اس کی عبادت کرو گے یا اس کو اس سے اتجاہ کرو گے اس کو وہی پر پاؤ گے اور وہ تمہاری عبادت قبول کرے گا اب جو یہودی تھے انہوں نے مغرب کے تقدس کا قیدہ گھر دیا ہوا تھا اور ان کو جو ہے نا وہ اس کے مطابق کرتے تھے اور عیسائیوں نے اپنا مینچیٹ بنایا ہوا تھا تو پھر اسلام نے اس جھگڑے کو ایک طرح سے ختم کر دیا تھا اور سمت کا تیین فرما کر جو ہے نا وہ بیان کر دیا تھا کہ باقی باتیں بے بنیاد ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کا قبلہ ٹھیک ہے اور دوسرے کا غلط ہے فسما وزہ اللہ ہی کا جس طرف مو پھرے گا اسی طرف خدا کو پاؤ گے وہ اس جانا وہ سپیسیفکیشن کو ہتم کر دیا گیا ہے کہ ایک سائیڈ پر ایک طرف اگر اللہ سے الٹجاہ کرنی ہے یا اسے دعا یا اس کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ کسی طرف بھی ہو کر کسی طرف بھی کھڑے ہو کر یا کہیں بھی آپ اللہ دارہ سے دعا یا الٹجاہ کر سکتے ہو یا اس کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہو یا اپنی ذرخواست کر سکتے ہو پھر اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں ایک سالسولہ تو اس میں یہود اور نصارہ کے جو عقیدہ ہے شرک اس کی تردید کی گئی ہنکہ وہ جو شرک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے یا جس جس مخلوق کو اس کی اولاد قرار دیتے ہیں اس کی تردید کی گئی ہے وَقَالِ تَخَذِ اللَّهُ وَلَادٌ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا سبحانہ و حالہ کہ وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہیں سب اسی کا ہے کانتون اور سب اسی کے کیا کلو اللہ کانتون اور سب اسی کے فرما بردار ہیں اب یہاں پر وَقَالِ تَخَذِ اللَّهُ وَلَادٌ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہدا و لاد رکھتا ہے اب اس میں اور اسے جو اگلی آیت ہم پڑھیں گے اس میں یہود و نصارہ اور جو مشرقین ہیں ان کے شرقی کی تردید کی گئی ہے اب جیسے عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور فرشتوں کو اللہ تعالی کی اولاد قرار دے رکھا ہے یہ مشرقین اور یہودیوں نے اور اسی کی نسبت جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی اولاد سے اللہ تعالی جو وہ ذات پاک ہے سبحانہ وہ بشیل وازمات سے پاک ہے بلہ مافی سماواتی اور اسمان اور زمین کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اس کے فرما بردار ہیں اس کے مطی ہیں اب کائنات کی تمام مخلوقات اللہ تعالی کی فرما بردار ہیں مومن ہے کافر ہے بڑا ہے چھوٹا ہے زندہ ہے بے جان ہے جو بھی یہاں پر جو چیز موجود ہے سب اس کے فرما بردار ہیں اس کے مطی ہیں اب اگلی آیت میں اللہ تعالی فرمایا ہے کہ اسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے فائزہ اور جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کن فا یا کون ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اب اس کا انداز میں ہم اگر اس کو سمرائز کریں یا اس کو بیان کریں کہ بڑا چھوٹا وحشی یا ترقی یا کسی بھی مخلوق یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے دن اور رات کی بنائی ہوئی رات کے چوبیس گھنٹوں کے علاوہ کوئی گھنٹہ کوئی منٹ کوئی لمحہ اپنے لئے پیدا کر سکے بڑے سے بڑے ماہرین ہیں سائنس دان ہیں ان میں سے کسی کے امکان کی جو حد مقرر کی گئی ہے ان سے قدم باہر نکال سکی یعنی کہ انسان جو عمل سر انجام دیتا ہے کوشش کرتا ہے کوئی بھی کام سر انجام دینے کی تو اللہ تعالی کے حکم سے ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس میں بیسیکل بھی بیان کیا گیا ہے اس آیت میں اللہ تعالی کی یکتائی کو اس کی مخلوق ہے اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے پھر اگلی جو ہم آیت دیکھتے ہیں آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اس میں بیسیکل یہود کا نبوت پر اتراست اس کو بیان کیا گیا ہے پہلے ہم نے پڑھا اللہ تعالی کی وحد دانیت اور یکتائی کو جو کنسپٹ ہے جس کو کہتے ہیں یہودی اور نصرانی اور مشرقین جیسے حضرت عیسیٰ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اور جیسے مشرقین کا یہ کنسپٹ ہے جو فرشتے ہیں وہ نوری مخلوق نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اس کنسپٹ کی دو آیات میں تردید ہے اس میں جو یہود کی کنسپٹ تھا نبوت کے حوالے سے تو اس کے بارے بیان ہے کہ وَقَالَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَبِعِلْمُ کہتے ہیں لَوْ لَا يُقَلِّمُ اللَّهُ کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا او تَعْتِنَ آیَن یا ہمارے پاس اس کی نشانی کیوں نہیں آتی ہے قَزَالِكَ قَالَلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم اسْلَقَوْلِهِم تَشَابَتُ قُلُوبُهُم ان سے پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کر چکے ہیں کہ ان کے نشانیاں بیان کر چکے ہیں اب جو ان کا اطراز تھا لَا يُعْلَّمُونَ یعنی کہ وہ لوگ جو علم نبوت وحی سے محروم ہیں اسے مراد ہم مشرقین عرب لَوْ لَا يُقَلِّمُونَ اللَّهُ اللَّهُ ہم سے بلا واسطہ ہم کلام کیوں نہیں ہوتا ہے یا تین آیات ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اب یہاں اسے مراد آجاتا ہے موجزہ ٹھیک ہے اب موجزہ کیا ہوگا اس غیر معمولی واقعہ کو کہتے ہیں جو نبی اور رسول کی تائید کے لیے ظاہری جو وجوہات ہوتی ہیں اس کے اسباب کے حلاف ظہور پذیر ہوتا ہے اگر اس کا ہم حلاثہ کرتے ہیں اس آیت کا تو مشرقین کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سے براہ راست کیوں نہیں کلام کرتا تا کہ نبی سے سننے کے بجائے ہم براہ راست اس کا کام کریں بل واسطہ اور بلا واسطہ دائریکٹ میسیج کرنے کرتے کیوں انہوں نے ایک رسورس بنائیا ہم تک میسیج کرنے کے مشکین عرب کا یہ مطالبہ نہیں اور اس کے بعد یہ کھلے ہوئے نشان انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جو شکوک اور شبہات کی عدودگیوں سے پاک اور دولت ایمان سے بہراور ہوں یعنی کہ وہ ایک لوجیکل بات نہیں کرتے تھے اگر ایک میسیج کرنے کیا جا رہا تو کہتے بے شک ہم نے نبی پاک صلی اللہ کے حوالے سے بیان کیا جا رہا کہ تمہیں سچائی کے ساتھ بیجا ہے خوش حبری سنانے کے بعد اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے جس کے بعد معاملے میں سوال جواب اس بندے سے ہوگا جس کا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اس کو دوزق میں بھیجا گیا ہے تو نبی پاک کہ آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا فرض کیا ہے صرف احکام حدا وندی کو پہنچانا ہے باقی عمل اور جواب دہی ہے اس بندے کی اپنی ہوگی اہل کتاب کی اب 120 آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کی جو خوش نودی ہے وہ کیوں کروگے جیسے ہم نے پیشلی آیات میں پڑھا تھا پیشلی لیکچر میں کہ ان کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو دین حق سے ہٹانا ہے بے شک وہ ان کے اپنے مذہب بھی عمل نہیں کرتی ہے تو چاہے آپ جتنا بھی ان کو اس طرف لے کر آگے وہ ہرگز خوش نہیں ہوں بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حدو نصار اس وقت تک آپ سے بلکل بھی رضا نہیں ہوگی جب تک آپ مذہب قبول نہیں کرتی یعنی جو ایک مسینجر جو مسیج کا نوی وات کرنے والا ہے وہ ہی ان کے مذہب کے مطابق گزارنا شروع کر دیں حالانکہ جو اصل ہدایت ہے وہ اللہ نے اتا کی ہوئی ہے اور کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہدایت یافتہ ہو کر جو تحریف شدہ تعلیمات ہیں اس دین کو احتیار کر لے اور اگر ہم دیکھتے ہیں خدا ناستہ وحی نبوت کی نوازہ تعلیمات کے باوجود نبی پاک صلی اللہ نے اگر ان کے جھوٹے مذہبت نہ بھی دیا تو پھر اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 کے ہاں دوست ہوگا اور نہ کوئی مدد گار ہوگا تو ان آیات میں ہم نے جو بیان کیا گیا ہے یہ یہ یہودیوں کا رویہ ٹھیک ہے دوبوت کے بارے میں جو اتراز کرتے تھے اور دوسرا اگر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 اس صورت میں اللہ تعالی کے ساتھ کیا رویہ ہوگا یا کس طرح ان کے اعمال کی جواب دی ہوگی وہ ان آیات میں ہم لوگ نے ڈسکس کیا ہے انشاء